نیوز نوڈ اپ پر سیکیورٹی فورسز نے بودھ کی شام کو اس علاقے کو محسنے میں لے کر انہیں ڈون نکالنے کے لیے گرگر تلاشی کروائی کا آگاز کیا ان نے بتایا کہ خود کو سلامتی عملے کے گہرے میں پا کر ملٹنٹوں نے سیکیورٹی فورسز پر آنا دن گولیاں برسائی ہے اور اس طرح سے تارفین کے ماں بین جڑپ شروع ہی ہے بتادی کے رات بر رہنے والے اس جڑپ میں البدر مجاہدین سے وابستہ دو مقامی ملٹنٹ مارے گئے ہیں ان کے مطابق جائی تصادم کی جگہ اسلاو گولا بارود اور قبل اتراز مواد بھی برامت کیا گیا ہے دیریزنہ انسپیکٹر جنرلہ پولیس کشمی رینج ہو جی کمار نے بتایا کہ مطری گام پلواما تصادم میں دو ملٹنٹ مارے گئے ہیں ان نے بتایا کہ مارے گئے ملٹنٹوں کی شناکت ایجاز حافظ اور شاہد ایوب کے بطور ہوئی ہے اور ان کے قبضے سے دو ایکے ریفل بھی ضبط کی گئی ہے کفارہ پولیس نے زلے میں کراس ایلو سی سمگلنگ اور اسلاو اور گولا بارود کی نکلو حمل میں ملوث تین بلائی ورکروں کو گریفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے مطابق مقصود معاملات کی بنیاد پر کہ ایک او جی ڈیو مڈیول وادی میں سرگرم داشت گردو تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہیں اور وادی میں ملٹنٹوں کو فیلانے میں ملوث ملٹنٹوں کو دستیاب کرنے کے لیے ایلو سی کے پار سے ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملوث ہے پولیس تھانا کرنا کی ٹیم نے ایس او چو مدسر کی سربرائی میں ڈیپٹی ایس پی سہید مجید کی نگرانی میں علاقے کے مختلف علاقوں میں تینوں کو گریفتار کیا تینوں کی شناکت محمد آمر ولد محمد شکرو، نسار آمد ولد منظور احمد اور کفیل آحمد ولد مرہوم عبد الرحمان کے طور پر ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حیرہ ست میں پوچھ گاچ کے دوران انہوں نے انکشاب کیا ہے کہ وہ اصلے کی سمگلنگ میں ملوث ہے وادی میں سرگرم ملٹنٹوں کو مزید ہتھیار دستیاب کرنے کے لیے ایلو سی کے پار سے گولہ بارود سمگلنگ کرتے ہیں ان کے اطراب بیان پر اب تک ایک چینیز پسٹول کے ساتھ ایک میکزین اور چودہ زندہ کارتوس پر آمد ہوئے ہیں کچھ لوگ کرنا ایریا میں وہ اکراس ایلو سی جا کے اور ویپنز پرگیور کرتے ہیں اور یہاں پہ ٹیرریسٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ اسی کڑی میں ایک کروائی ہوئی ہے جس میں تین او جی ڈی بلیو پکڑے گئے ہیں ان میں سے ابھی کچھ اور بھی لوگ ان کی تلاش جاری ہے ٹی ڈی بی صدر اور سابق وزیرالہ محبا مبتی کا کہہ الزام ہے کہ حکومت کی طرف سے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری واقعہ ہونے کے بلند بانگ دعوی کے بیج نہ صرف روزنہ بنیاد پر نوجوانوں کی پکڑتا کر جاری ہے بلکہ منسٹریم نمائندوں کو بھی اسیر بنایا جارہا ہے ان نے امید ظاہر کی کہ ان قیدیوں کو کم سے کم اپنے اہل کھانا کے ساتھ عید منانے کی اجازت دی جائے گی موسیقی سابق وزیرالہ نے ان باتوں کا اظہر چمیرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں کی ان کا ٹویٹ میں کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی صورتحال میں بہتری واقعہ ہونے کے بلند بانگ دعوی کے بیج نہ صرف درجنوں نوجوانوں کو روزنہ بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے بلکہ انتظامیہ نے سرپنچن جیسے منسٹریم نمائندوں کو بھی اسیر بنا رکھا ہے کشمیر زون پولیس کے انسپیکٹر جنرل وجہ کمار کا کہہ رہا ہے کہ بعد یہ کشمیر میں سال روان کے دوران اب تک تصادمارہ ان کے دوران مختلف ملیٹنٹ تنظیم سے وابستہ کل 62 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں ان نے کہا کہ ان محلوک ملیٹنٹ میں سے 47 مقامی جبکہ 15 گیر ملکی ملیٹنٹ تھے محصفی انسپیکٹر جنرل نے یہ جانکاری جمعیرات کو کشمیر زون پولیس کے ٹویٹر ہندل پر ایک ٹویٹ کے ذریعے فرام کی ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ محلوک ملیٹنٹ میں سے 49 ملیٹنٹ کا تعلق لشکر طبعہ نامی ملیٹنٹ تنظیم سے تھا جبکہ 15 ملیٹنٹ جیش محمد 6 ملیٹنٹ حزب المجاہدین اور 2 ملیٹنٹ البدر نامی ملیٹنٹ تنظیم سے وابستہ تھے بارملہ جلے کے مختلف علاقوں میں سہری اور افتیاری کے اوقات میں بجلی کی ادم دستیابی کے نتیجے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بتا دی کہ لوگوں نے کہا کہ ماہ رمضان کا آگاز ہوتے ہی بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہوئی ہے سہری افتاری اور تراوی کے اوقات میں بجلی گائب رہتی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ال جی انتظامے کی ہدایت کے باوجود بھی زمینی سطح پر رمضان المبارک کے دوران لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماہ رمضان سے پہلے بجلی معمول کے مطابق چل رہی تھی لیکن یہ مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی بجلی میں کٹویتی ہوئی ہے مقامی لوگوں نے حکام سے بجلی کا شروع مرتب کر کے سہری افتیاری اور تراوی کے اوقات میں بجلی دستیاب رکھنے کا مطالبہ کیا ہے محکمہ موسمیات نے اگلے چوبیس گنٹوں کے دوران جمعہ کشمیر میں موسم خوشک اور گرم رہنے کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے ایک علیکار نے کہا کہ اگلے چوبیس گنٹوں کے دوران جمعہ کشمیر میں گرم اور خوشک موسم جاری رہنے کا امکان ہے سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت پارہ اشاریہ دو پیلگاہ میں چھے اشاریہ چار اور گلمرگ میں آٹھ اشاریہ شنی ڈیگری سلشیس درج کیا گیا لگاہ کی علاقوں میں دراس میں رات کا سب سے کم درجہ حرارت 3.6، لہے میں چار اشاریہ چھے اور کرگل میں چھے اشاریہ ناؤں ڈیگری ریکارڈ کیا گیا اس دوران جمعہ میں تئیس اشاریہ ناؤں ڈیگری، کٹرہ میں بائیس اشاریہ ناؤں، بانہال میں گیرہ اشاریہ چھے اور بدروہ میں تیرہ اشاریہ دو درجہ حرارت کم سے کم رہا آج کی نیوز رانڈ اپ میں اتنے ہی اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ نگے بعد